کہ کون مہوے سنائے خدا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کون مہوے سنائے خدا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کون مہوے سنائے خدا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کس کے ہوتوں پہ صلی اللہ ہے کس کے ہوتوں پہ صلی اللہ ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ دستار بندی جنابِ علحاج مبارک حسین مبارک نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باز زندہ باز اب اچھے اس ردیف کا تعلق سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے یہ علماء کرام بیٹھیں بڑے بڑے لوگ حضرت کا خطاب ابھی سلام کے اوپر ایک مدلل جامعیت مختصر میں ہوئی تقریر ان لوگوں کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے یہ اسی ردیف ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے ایمان سے ہے ہے کی نہیں میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ لوگ دیکھئے کہ یہ لوگ بول رہے ہیں سامنے صرف بیٹھے ہوئے جو سامنے ہوتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ کون جائے گا سوے جہنم کون جائے گا سوے جہنم کون جائے گا کھل دے معظم کون جائے گا سوے جہنم کون جائے گا کھل دے معظم کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے سب میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے زندہ بات ایک شہرہ ہو تاریخ کی ورک گردانی کرنے والے لوگ پر شریف کریں ایک شہر پڑھتا ہوں ملائدہ کریں مرغوم میکت شاہد ایک شہر پڑھتا ہوں ملائدہ کریں تھوڑا سا آپ لوگ کمزور لگ رہے ہیں نہیں نا نہیں نا کہ فتح مکہ کا منظر تو دیکھو ان کو بتائیے ہمارے پاس بھی موبائل دو تین ہوئے کہ فتح مکہ کا منظر تو دیکھو ان کو بھی وہی بات بتا دیجئے ہمارے پاس دو تین موبائل ہیں کہ فتح مکہ کا منظر تو دیکھو علم غیب پیمبر تو دیکھو فتح مکہ کا منظر تو دیکھو علم غیب پیمبر تو دیکھو فتح مکہ کا منظر تو دیکھو علم غیب پیمبر تو دیکھو فتح مکہ کا منظر تو دیکھو علم غیب پیمبر تو دیکھو کون دشمن کہاں پہ چھپا ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے نارے تکویر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت رضاِ مصطفی کانفرنس دشنِ دستار بندی عرآتینِ کمیٹی علماء اہلِ ہاں پہ چھپا ہے واہ 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 زندہ باز زندہ باز زندہ باز ایک شیر اور پڑھ دیں علماء اکرام سے قطع نظر حالاتِ حاضرہ کی غمازی کرتا ہوا ایک شیر جا رہا ہے ملائزہ کریں کہ نام اپنا لگا کے مبارک جو بھی پڑھتا ہے پڑھنے دے اس کو اپنا مقتہ لگا کے مبارک جو بھی پڑھتا ہے پڑھنے دے اس کو نام اپنا لگا کے مبارک جو بھی پڑھتا ہے پڑھنے دے اس کو کتنی محنت سے تُو نے لکھا ہے سب میرے مصطفی کو پتا ہے سب میرے مصطفی کو پڑھنا ہے بابا 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 بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ازرات چکے دستار بندی بھی ہونا ہے اور مجمع کے طرف سے جو پرچے آ رہے ہیں میں اس کی فرمایش کا احترام کرتے ہوئے ایک بند پڑھتا ہو لیکن صرف ایک مصرہ پڑھوں گا اس میں پتا چل جائے گا مجھے کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے چونکہ جس کلام کی آپ نے فرمایش کی ہے اس کا صرف ایک مصرہ پڑھتا ہو تو پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پورا مجمع کھڑا نہیں ہونا ہے آپ کی مسکرہت بتا دے گی کہ یہ کلام پڑھنا ہے مجھے یا بیٹھ جانا ہے کہ ہم سے مت پوچھو کیا کیا لیکن میرے مجاز کے مطابق کبھی بھی نہیں ہوا ہے پھر میں پڑھتا ہوں اس کو کہ ہم سے مت پوچھو چھو کیا کیا چھو ملیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چھو ملیں گے پاپ جنت کا نقشہ چھو ملیں گے لے کے تقدیر جوئے کی تیبا کر لے کے تقدیر جوئے کی تیبا کر ان کا نورانی روزہ چھو ملیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چھو ملیں گے بابا بابا اللہ اکبر اللہ اکبر مرحبا صلی اللہ 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 مرحبا بودھ میں لے کے انہیں بی حلیمہ نے کہا بد میں لے کے انہیں بھی حلیمہ نے کہا کہ اس طرح ہی میں کو جھولا جھولاؤں گی میں آنکھیں جبریلے جھولا چھوک لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا